بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آرے نوائندے ظاہر بلو اس نے رپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھیں گزشتہ انتقابات میں حلقہ اینے 235 تھا جبکہ اس انتقابات میں حلقہ 228 ہے حلقہ اینے 228 میں کل آبادی 7,55,339 ہے جس میں ریجسٹر وانٹر کی تعداد 3,69,762 ہے گزشتہ 15 سالوں سے اس حلقے میں بپس پارٹی کے رہنماء رفیق جمالی جیتے آ رہے ہیں حلقہ اینے 228 کی عوام انتقاب نمائندوں سے نالا ہے لوگ انیک مسائل ہیں اس کا سامنا کر رہے ہیں اس لیے میرے خیال میں یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے دادو اہم ظلہ ہے جس میں پیپس پارٹی سویپ کرتی تھی لیکن اس بار پیپس پارٹی کے امیدواروں کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں 15 سال سے سندھ میں خاص کر کے پیپس پارٹی کی حکومت تھی اتنے پیسے آئے ہیں اس کے میں کہتا ہوں کہ 20% بھی نہیں لگا ہے 20% بھی نہیں لگا ہے 80% پیسہ کہاں گیا ہے اس کی انیویسٹیو کوشن ہونی چاہیے جی دیکھیں یہاں پر سندھ میں جو ہے زلہ دادو میں 15 سال سے پیپس پارٹی کی حکومت رہی ہے لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو پیپس پارٹی کی جو نمائندگان ہیں یہاں پر جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں انہوں نے عوام کے لیے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جس سے عوام کو ریلیف مل سکے گزشتہ پندرہ سالہ پیپس پارٹی کے دور حکومت میں ہلکے میں کسی قسم کی کوئی ترکیاتی کام نہیں ہو سکے ہیں دادو کی عوام میں شدید گموں گصہ پایا جا رہا ہے آنے والے انتخابات میں پیپس پارٹی کے امیندواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تاہر بلوچ آج نیوز دادو تاہر بلوچ کی رپورٹ آپ نے دیکھی تاہر بلوچ سے ہی مزید بھی بات کریں گے اور ساتھ میں ہمیں جوائن کی ہے تجزیہ کار محسن ببر صاحب نے تاہر پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ہلکہ دادو کا ہے پچھلے پندرہ سال سے پیپس پارٹی کے امیدواری یہاں پہ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم عوام کی بات سنیں تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کا ترقیاتی کام نہیں ہوا ان کے جو مسائل تھے وہ جون کے تون ہیں اور ان فیکٹ جو منتخب نمائندے وہ بھی اپنے ہلکوں میں نہیں آتے کیا بتائیں گے جی بلکل یہی صورتحال ہے کہ ہلکہ دو سو اٹھائیس ہے جو نئی ہلکہ بندی میں دو سو اٹھائیس ہوا ہے پہلے اینے دو سو پینتیس تھا تو اس ہلکے میں دو تحصیلیں آتی ہیں دادو کی تحصیل جوئی اور تحصیل دادو دادو جو سٹی ہے وہ جسٹرک ایڈکوارٹر کا شہر ہے یہاں پر اس ہلکے میں زیادہ تر دہی علاقے لگتے ہیں مگر دہی علاقے ہوں یہاں شہر ہو مگر جو پندرہ سالوں سے پینتیس پارٹی کا ایک ہی نمائندہ ہے رفیق جمالی جو منصقب ہوتا آ رہا ہے مگر عوامی مسائل جو کہ تو ہیں ان کو نہ تو بڑا کوئی سوال اسپتال ایسا ملا ہے جو باہر جانے کی ضرورت نہ ہو یہاں کے شہروں کی یہی اعلاج محسر ہو اور نہ ہی کوئی تعلیم کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں تعلیم کے بھی برے حال ہیں اور دوہزار بائیس میں جو فلٹ کے صورتحال تھی تو اسی حلقے میں زیادہ تر تحصیل جو ہی ایفیکٹ ہوا تھا اور تحصیل دادو کے جو ہے کچھ علاقے ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہوئے تھے مگر ان کی باہلی کے کام بھی وہ ایسے خاطرفہ نہیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہاں حلقے کی عوام نالا ہیں اپنے منصقب نمائندوں سے اور اس بار اوہرال تحصیل دانوں سے بھی بیزار نظر آتے ہیں اس حلقے کے عوام جو ہے وہ پلتے ہیں کہ ہوتا یوں ہی ہے کسی بھی پارٹی کا تحصیل دان ہو ہمیں تو باتیں کرتا ہے کہ ہم آئیں گے تو ایسے ترکیاتی کام ہوں گے ویسے مگر ہمارے مسائل لیکن داہر پچھلے پندرہ سال تھے تو پیپلز پارٹی یہاں پہ سیٹ جیتی ہوئی آ رہی ہے تو ناراضگی تو پیپلز پارٹی سے بنتی ہے ان کے نمائندوں سے بنتی ہے کہ انہوں نے پندرہ سالوں میں کوئی کام ہی نہیں کیا جس طرح آپ تعلیم کے مسائل بتا رہے ہیں سہت کے مسائل بتا رہے ہیں انفرسٹرکچر کے بنیادی مسائل بتا رہے ہیں یہ بالکل وہیں ہے ان سے ہی ناراضگی ہے اور اوہرال جو ہے ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کی دن و دن بڑتی مہنگائی مزدور تب کا بے حال ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ان کا جو ہے سیاسردانوں سے وہ اعتبار اٹھ گیا ہے لوگوں کا شہریوں کا جس کو بھی وانٹ دیں گے کیونکہ تین مرتبہ تو پیپلز پارٹی کو ان شہریوں نے آزمائی ہے انہلسے کے لوگوں نے آزمائی ہے ایسی صورتحال ہے یہاں پر دادو یہ علمناک صورتحال ہے محسن ببر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دادو میں عوام کے لیے اہم مسائل کون سے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اب تک عوام کے نمائندگان نے کیا کیا ہے پچھلے پندرہ سال سے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی حکومت ہے دادو میں دیکھیں گے دادو اس وقت دو قومی سیمبلی اور چار سوائی سیمبلیوں کا حل کا ہے اور روایتی طور پر یہاں سے پیپلز پارٹی ہی الیکشن میں جیتی آتی ہے دادو میں جو مسائل ہیں وہ در اپنے دیفرنٹ قسم کے ہیں جو آپ کا سوال ہے مسائل دیکھیں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیولپمنٹ کا کام یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا گو کہ ایک مین انڈس آئی وی یہاں سے گزرتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہاں پر کوئی انڈسٹری ڈیولپ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی ہے روزگار کے ذرائع وہی سرکار کے اوپر ہی ڈیپنڈنٹ ہے کہ سرکاروں کو بھی دے گی تو یہ روزگار بنیں گے تو بے روزگاری وہ سرکار سب کو روزگار دیں نہیں سکتی اس وجہ سے بے روزگاری سب سے اہم مسئلہ ہے تو یہاں پر ایکنومک جنوریشن کی ایکٹیوٹیز نہیں ہو سکی ہیں نہیں کی گئی ہیں نہیں ہو سکی ہیں تو یہ پرابلم رہا ہے دوسرا لوکل گورنڈ کا سسٹم یہاں پر تقریباً ڈسٹروائے رہا ہے اور یہاں پر آپ کو لوکل گورنڈ کی سرویسز وہ کسی بھی تحصیل میں اس طریقے سے نظر نہیں آئیں گی سہلاب سے یہ سہلاب زیادہ علاقہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ یہاں پر سہلاب آتے ہیں اس کے لئے بھی کوئی سٹیٹیجی کبھی نہیں بنائے گی اتنے زیادہ سالوں میں تو یہ مسائل یہاں کے ہیں گورنڈ ہل سٹیشن یہاں کا ہل سٹیشن ایک بہت بڑا مشہور ہے اس کے لئے بیئندوں روپیز یہاں پر دیئے گئے لیکن آپ نے کہاں پر کوئی سورت نہیں آج بھی وہاں پر ٹو ویل گاڑی نہیں جا سکتی تو یہ بیسک بڑے بڑے چیزہ چیزہ مسائل یہ ہے یہاں کے اس علاقے کے اچھا یہ بھی بتائیے کہ پچھلے پندرہ سال سے ظاہرہ پیپلز پارٹی یہاں پر برسر اختدار ہے اب کیا کوئی صورتحال مختلف ہے پیپلز پارٹی اپنا اختدار برقرار رکھ پائے گی پیپلز پارٹی کو دیں گے لیکن مجموعی طور پر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پر یہاں پر بہت زیادہ ہے ذات برادریوں کے ووٹ بینک ٹھیک ٹھاک ہیں اور اسی کی بیس پر یہاں پر ہوتی ہے جیسے جمالی برادری رفیق جمالی صاحب یہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں امینے ہوتے رہے ہیں ان کے والے صاحب بھی ہوتے رہے ہیں ان کا بھی ووٹ بینک ہے اس کے والے لگاری برادری ہے ان کا ووٹ بینک ہے ببر برادری جو ہے ان کا بھی کھیک ٹھاک دو تحصیلوں میں کھیک ٹھاک ووٹ ہے تین تحصیلوں میں پاور ہے ان کا ایک ووٹ بینک ہے اور اس طرح چھوٹی چھوٹی باقی برادریوں ہیں جن کا ووٹ ہے وہ بھی ڈسٹیبل ہو گیا ہے وہ ڈسٹیبل ہوتا ہے لیکن اب یہ جو ووٹ بینک ہے یہ بڑا میٹر کرے گا لیکن پارٹی کا خود کا ووٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کو بیر وزر صاحب یہاں پر دادو شہر میں ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے وہاں پر بھی لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ووٹ زیادہ تر کمیلٹیز کا ہوتا ہے میجرلی اصحاب ببر صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے سٹرونگ ہے روایتی طور پر لیکن اس الیکشن کے اندر یعنی انتخابات دوہزار چوبیس کی اگر ہم بات کریں تو کون سی آلٹرنیٹیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں اور انتخابات میں کامیاب ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی پیپلز پارٹی ہی مین پارٹی کہنا ہے کہ جی ڈی اے کا جو علاقہ جتوئی صاحب اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑے گئے ان کے ساتھ سارے کمپرسوں کے دو بین لی یہاں پر تو دو پارٹیاں ہی الیکشن لڑیں گی ایک پیپلز پارٹی ایک پیپلز پارٹی کے مقالب جتنے بھی لوگ ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ کٹھے ہونے جا رہے ہیں اور اس میں جی ڈی اے لیڈ کرے گی اور پھر پی ڈی آئی اور اس کے بعد نون لیگ فنکشنل لیگ ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں کچھ دوست وہ بھی اس پہ شامل ہو جائیں گے کچھ اور چھوٹی موٹی پارٹیاں ہو جائیں گی جی ڈی آئی کا بہت ہی بہت ہی چھوٹا سا ووٹ بین کے سلاکے موجود ہے وہ بھی آ سکتا ہے اس کے لئے جو لوگ پیپلز پارٹی سے ناراض ہوں گے وہ بھی لیاکہ جتوئی اور ان کی پارٹی جو بھی اس گروپ بھی ہاں پر بنے گا اس پہ جائیں گے تو یہ مینلی دو کینڈیڈیٹس میں تمام کی تمام سیٹوں پر اوپر کی دو سیٹوں پر اور نیچے کی چار سینڈوں پر تمام کا تمام جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور انڈی پیپلز پارٹی جو ہے ووٹ پر باتچیت ہوگی تو اس وجہ سے ابھی تیاری ہونا شروع ہو گئی ہے دادو میں لیکن بارال ڈیولپمنٹ میں دوبارہ کہوں گا جو پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ دادو میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا بڑا مسئلہ رہا ہے اور آپ کو ڈیولپمنٹ دادو زلے میں مجموعی طور پر تھوڑے بہت ہے لیکن مجموعی طور پر نظر نہیں جائی ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم نے بات کی انہیں دو سو اٹھائیس دادو کی اور ہمارے ساتھ موجود رہے ہمارے نمائندے تاہیر بلوچ اور محسن ببر صاحب نے تجزیہ پیش کیا آپ نے علاقے کے مسائل جانے اور یہاں کی صورتحال جانی عوام کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی جانا اگلے پروگرام میں کسی اور حلقے کی بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ